بیان کے بعد سنتوں کا وقت دیا جائے گا اس لئے اب سنتوں کی نیت نہ باندھے اور دو اجرات سنتیں پڑھ چکے اور پہلے آئے وہ آگے بڑھ جاوے آگے کی صفوں کو پور کر دے الحمدللہ بہت سے اجرات ازان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہمارا میزاز بن چکا ہے پیچھے بیٹھنے کا آگے کی صفوں کو پور کر لے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو جمعہ کا مبارک دن مبارک دن میں گھڑی ایسی جس میں بندہ اپنے پروردگار سے جو مانگتا ہے اللہ اسے ضرور نصیب فرماتے ہیں تو ایسی مبارک گھڑیوں میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے آگے پیش کرنا چاہیے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے جمعہ کے مبارک دن میں ویسے تو میرے پیارو ہم ہر جمعہ میں کچھ نہ کچھ باتیں سنتے بھی ہیں اصل سننا نہیں ہے اصل زندگی میں عمل ہے اگر ہماری زندگی عمل ہی بن جاتی ہے تو دنیا کی زندگی بھی سکون و اتمنان والی ہے اور آخرت کی زندگی بھی سکون و اتمنان والی ہے لیکن سنتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں زندگی میں عمل نہیں ہے تو دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی اللہ افادت فرمائے بگڑ جاتی ہے اس لئے پہلے تو دل میں نیت کر لے کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ ہر جمعہ میں میرے گنے گار کی زبان سے تو آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہی ہیں آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان موجود ہے حضرت مرانا زید صاحب پلن پوری دامت برکاتو ہم تو ان کی زبان سے ہم کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ اور دل میں نیت بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصی فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصی فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا غادي له ونشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ون سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سل اللہ تعالی علیه وعلا آلہ واسحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم وقال النبی سل اللہ تعالی علیه واسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وبلده والناس اجمعین او کما قال علیه الصلاة والتسلیم محترم بزرگو دوستو اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں ایک گوشت تکایک لوتھرا رکھا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں یہ دل جو ہے اس کے بھی کچھ اثرات ہیں وہ بھی بعض چیزوں کو قبول کرتا ہے بعض چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے انسان کے دل میں جو ہے کوئی نے کوئی چیز جو ہے اپنا گھر کرتی ہے جس کو اپنی زبان میں یوں کہے کہ محبت انسان کا دل کہیں نے کہیں لگتا ہے پتھر سے ہو یا خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا لاکھ تو اسے بچا یہ کسی پر تو مرے گا اللہ رب العزت نے دل کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کسی نے کسی پر جا کر اٹک جاتا ہے اب یہ انسان کی صحبت انسان کے عادت اس کا ماحول یہ ساری چیزیں اس میں معاون بنتی ہے انسان کو محبت کس سے کرنی چاہیے جیسے میں نبی حدیث مبارکہ پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہی من والدیہی وولدیہی والناس اجمعین تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں کے مقابلے میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ بن جاؤں یعنی میری محبت سب سے زیادہ دل میں ہو اور جب انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کرتا ہے تو آپ علیہ السلام کی طور طریق کو اپناتا ہے حدیث شریف میں ہے مشکاہ شریف کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرت انس سے کہ میرے بیٹے اے میرے بیٹے اگر تجھے یہ ہو ستا ہو کہ تُو صبح شام اس حال میں گزارے کہ ترے دل میں کسی کے بارے میں کینا نہ ہو تو تُو ایسا کر وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِ اس لیے کہ میرا طریقہ ہے فِرَ اللَّهِ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَّ فِي الْجَنَّةِ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق سے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے اپنی زندگی کو ملا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے اور جب نبی کی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے اس لیے کہ نبی کی محبت یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے حدیث شریف میں کہہ دیا جب تک میں محبوب نہیں بنوں گا ایمان کامل نہیں ہوگا اور جب سنت زندگی میں داخل ہوتی ہے اللہ کے نبی کی محبت کی منیات پر سنت زندگی میں آتی ہے اور جب سنت زندگی میں آتی ہے تو اِنکُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے معلوم ہوا جب دل میں نبی کی محبت داخل ہوگی تو آپ علیہ السلام کا پاکیزہ طریقہ زندگی میں آئے گا اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاکیزہ طریقہ زندگی میں آئے گا تو اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی جو ہمارا مقصود ہے اللہ کی محبت کے وغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور محبت کسی ایک کی ہوتی ہے ہر ایک سے نہیں ہوتی امام حسن یا امام حسن میں سے کسی نے اپنے والد سے پوچھا ابباجان آپ کو مجھ سے محبت ہے کہاں بیٹے کیوں تس سے محبت نہ ہوں تو میرا بیٹا ہے بھائی سے محبت ہے بھائی سے بھی محبت ہے امی سے محبت ہے کہاں امی سے بھی محبت ہے کہاں میرے نانا جان سے محبت ہے کہاں نانا جان سے بھی محبت ہے تو کہاں اللہ سے محبت ہے کہاں اللہ سے بھی محبت ہے تو اتنا چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے ہی یوں کہہ رہا ہے کہ ابباجان دل ہے یا گوڑاون ہے اس لئے کی دل میں محبت کسی ایک کرو ہوتی ہے اور تمہارے یہاں تو سب کچھ بھرا ہوا ہے احترالی نے کہا بیٹا محبت اللہ سے ہے اور اللہ سے محبت کا تقاضی ہے کہ نبی سے محبت کرو اور نبی سے محبت کا تقاضی ہے کہ آپ علیہ السلام جس معاشرے کو بتا گر گئے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہوں اس کی بنیاد پر مجھے اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھی محبت ہے بنیاد اللہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضرورت کیا ہے کیوں محدثین نے اس حدیث مبارک جو میں نے پڑھی اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا تو مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے مالدار ہے اس لئے پیچھے پیچھے چل رہا ہے پیسو مارو پرمش فرنے ہو پیسانو داس مال کی وجہ سے آدمی پیچھے چل رہا ہے تو یا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے اگر تم مال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی غریب نہیں تھے غریب ہونا ہم بھی خود اپنے معاشرے میں ایک عیب سمجھتے ہیں اور اللہ کے نبی کا حال تو یہ تھا خلقت مبرعا من کل عیبن خلقت مبرعا من کل عیبن کہ انکا قد خلقت کما تشاؤ اللہ نے تو آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے اگر اے محمد مصطفیٰ اگر تم کہو تو مکہ کے پہالوں کو سونے کا بنا دو دونوں کونین کے شاہ ہے دونوں جہانوں کے شاہ بنا کر بھیجا ہے اور بادشاہ غریب نہیں ہوا کرتا ہمارے استاذ محترم کہا کرتے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کی نو بیویوں کو پورے سال کا خرچہ ایک ہی دن میں لے لیا کرتے تھے غریب ہوتا آدمی سال کا خرچہ کہاں سے نکال کر رہے گا آپ کہوں گے جب خرچہ پورے سال کا ملتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر میں فقر و فاقہ کہاں سے آیا فقر و فاقہ کہاں سے آیا یہاں علماء کہتے ہیں فقر و فاقہ آنے کی وجہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے ذمہ تو جو حق تھا وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حق کو پورا کر دیا ادا کر دیا عورتوں کو دے دیا لیکن چونکہ یہ بھی ازواج متحرات تھی جو ملا اپنا حق اپنے حصے کا ملا اس کو صدقہ کر دیا فاقہ اس لئے آ رہا تھا اللہ کے نبی کی طرف سے تنگی نہیں تھی آپ علیہ السلام نے ان کے حق کو زائے نہیں کیا تھا یہ تو فقر و فاقہ جو آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے ازواج متحرات سخاوت میں بھی بڑی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر سخاوت کر دیا کرتی تھی صدقہ کر دیا کرتی تھی تو اگر تم مال کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہے یا تو آدمی محبت کرتا ہے جمال کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جیسی خوبصورتی جمال کسی کو نہیں ملا کسی کو نہیں ملا حرت یوسف علیہ السلام میں حسن تھا حرت یوسف علیہ السلام میں حسن تھا پوری دنیا کا عدہ حسن انہیں ملا ہے لیکن حسن اور جمال میں فرق ہوتا ہے یہ تو ہمارے وہاں ہماری زبان میں خوبصورتی جمال کا معنی بھی خوبصورتی ہوتا ہے حسن کا معنی بھی خوبصورتی ہوتا ہے عربی میں دونوں فرق ہے حسن بولتے کسی چیز کا اچھا دکھنا کسی چیز کا اچھا دکھنا حسن یوسف دم عیسیٰ شعین حضرت یوسف علیہ السلام کو جو وصف بتائے یہاں پر حسن بتایا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال ملا تھا حسن کے معنی اچھا دکھنا اور جمال کے معنی پر کشیش ہونا جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو اس لئے حسن ابن ثابت جو اللہ کے رسول کی جو ہے مدہ میں جو شعر کہا کرتے تھے یہ شعر جو کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِلِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ یہاں پر یہ یوں کہہ رہے اَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ میں نے نبی آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا یعنی ہوں گے یوسف حسین میں نے ان کو نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِلِ النِّسَاءُ لیکن جہاں جمال کا مسئلہ آتا ہے آج تک کسی مانے آپ جیسا جمیل جناہی نہیں ہے حسین تو یوسف آئے ہوں گے لیکن جمیل تو آپ جیسا آج تک کسی مانے جناہی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرے انور تو شاعر کہتا ہے یوں تو دیکھیں کہ دنیا میل آنکھو حسین تجھ سا لیکن زمانے میں کوئی نہیں یوں تو دیکھیں کہ دنیا میل آنکھو حسین تجھ سا لیکن زمانے میں کوئی نہیں مسکراؤں گے تو تم بہار آئے گی تم ہسو گے تو موتی بکھر جائیں گے ایک صحابیہ فرماتی ہے حیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں نے چودوی رات کو دیکھا چودوی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس طبعہ کامل ہوتا ہے بہا خوبصورت دیکھتا ہے اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا میں نے دیکھا چاند خوبصورت ہے یا اللہ کے نبی کے چہرے انور خوبصورت ہے بالآخر میرے دل نے اس بات کا فیصلہ کر لیا دماغ نہیں دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرے انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے جس کو شیخ عدیس محاں زکریہ صاحب نے خسائل نبوی میں لکھا ہے چاند سے تشبیع دینا میرے محبوب کو یہ کہاں کا انصاف ہے چاند سے تشبیع دینا میرے محبوب کو یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے مو پر تو جھالیا میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے چودی رات کا چاند بھی دیکھوں گے تو اس میں بھی کچھ دبے نظر آئیں گے کہ آپ علیہ السلام کا چہرے انور کا تحال یہ تھا کہ حرد خاجہ عبود المتلیب اپنے پوتے کو لے کر جب گئے ہیں اور جا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں گود میں پوتا ہے کون سیرہ آمینہ کا لال ہے دنیا اور آخرت کا سردار ہے اللہ کا محبوب اور لادلہ ہے جس کے ہسنے پر موتی بکھرتے ہو جس کے دیکھنے پر رحمتیں برستی ہو جس کے ہمارے لئے دعائے کرنے پر مغفرت کے اعلان ہوتے ہو وہ اللہ کا نبی جب ہاتھ میں لیا ہے بیت اللہ کے پاس گئے نگاہ ہٹ نہیں نہیں دیکھتے دیکھتے جی نہیں بڑ رہا بیت اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھنے سے آدمی کا جی نہیں بڑتا آسمان ایسی چیز ہے جس کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بڑتا زمین کو دیکھ کر انسان نہیں اکتا تھا اور آپ علیہ السلام کا چہرے انور بھی وہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا گیا آپ لوگوں پر فاقے آئے آپ لوگوں پر حالات آئے آپ لوگ تقالیف میں زندگی گزارتے تھے کیسے آپ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے صحابی فرماتے ہیں جب ہمارے گھروں میں یہ حال ہوتا کہ فاقے آئے ہیں تقالیف آئی ہیں مسئبت آئی ہیں ہم کھڑے ہوتے اور جا کر مزید نبی میں جا کر آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ لیتے تھے ہم اپنے سارے گھموں کو ساری تکلیفوں کو ساری مسئبتوں کو بھل جائے کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر اللہ نے وہ چیز دی تھی بڑی خوبصورتی خیر تمہیں یہ کہہ رہا تھا اگر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اگر جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو آپ سے زیادہ جمیل کوئی نہیں ہے اگر آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے نوال کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے بڑے خاندان کر رکھا ہے بڑے بزرگ کی اولاد ہے فلاں کی اولاد ہے اس وجہ سے محبت کرتا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اور میری ماں حضرت آمینہ سے لے کر حضرت ہوا تک درمیان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا ایسی عورت نہیں آئی جس نے زینہ تو کیا جس کے دل میں زینہ کا تصور تک آیا ہوں میں اتنے پاکیزہ نسل کے ساتھ دنیا میں آیا ہوں اور انا سید ولد آدم میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اگر تم کسی سے سرداری کی وجہ سے بڑے خاندانی کی وجہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے یا اگر تم کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہو اس لئے کے چوتی چیزے کمال مال جمال نوال اور کمال کہ یہ انسان کامل ہے تو حضرت نبی کریم علیہ السلام تو سلام جیسا کمال اللہ نے کسی شخص کو نہیں دیا جہاں آپ بیق وقت نبی ہے تو حضرت خدیجت القبرہ کے شہر ہے جہاں آپ نبی ہے تو حضرت فاطمت الزہرہ کے والد ہے جہاں آپ نبی ہے مدینہ کے سردار ہے جہاں آپ نبی ہے اپنے رشتہ داروں کی رشتہ دار ہے جہاں آپ نبی ہے تو فوج کے کمانڈر ہے جہاں آپ نبی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ملجل کر باتیں کرنے والے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ زندگی جس کو دیکھنے کے بعد ہر انسان اس بات پر پہنچتا ہے اللہ کے نبی جیسا کامل انسان کوئی نہیں ہے علماء نے لکھا ہے آج تک نہ آسمان نے نہ سرج نے اللہ کے نبی سے زیادہ کامل شخص کو دیکھا ہے اور نہ قیامت تک دیکھنے والے ہیں ایسا کامل شخص اگر تم کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو حرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق ہے اب جب محبت کے مستحق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو محبت اللہ کے نبی سے ہونا یہ ایمان کا تقاضہ ہے یہ ایمان اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہو اور اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہے دیکھ لو میری زندگی میں سنت پر عمل کتنا ہے کتنا عمل ہے جتنی زندگیوں میں سنت ہوگی زندگیوں میں سنت پر جتنا احتمام ہوگا ہم اپنے اکابلین کو دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں سب سے زیادہ محبت میں اگر مثال دی جاتی ہو آپ علیہ السلام سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی تب ہجرت کر کے گئے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں ہے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے مدینہ والے لینے کے لئے جب بہار آئے استقبال کے لئے آئے تو پہچان نیرے خادم کون ہے مخدوم کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور آپ علیہ السلام کے ساتھی کون ہے اس لئے کہ مدینہ والوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا کیوں؟ اس لئے کہ دونوں کا چلنا ایک جیسا ہے دونوں کا بولنا ایک جیسا ہے دونوں کے گفتگو کا انداز ایک جیسا ہے یعنی اپنے چلنے میں اپنے بولنے میں لوگوں سے ملنے میں بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق شاید نے کہا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکست نگویت بعد عزمن دگرم تو دگری کہ میں من تو شدم تو من شدی میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا میں جسم بن گیا تو جان بن گئی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تو کچھ اور ہے میں کچھ اور ہوں جیسا اللہ کے نبی بول رہے ہیں جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں ابو بکر صدیق اسی کی نقل اتار رہے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی اور جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے حدیث شریف میں ہے جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کو اسی کے ساتھ رکھے گا بلکہ اللہ نے دنیا میں بتا دیا ابو بکر صدیق کی محبت اللہ کے نبی سے اتنی ہے پورے معاشرے سے اپنے تعلق کو توڑنے کے لئے تیار ہے لیکن اللہ کے نبی کی تقزیب کرنے پر تیار نہیں ہو رہے وہ محبت اللہ کے نبی پر وہ یقین اللہ کے نبی پر وہ اعتماد اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ تعلق تھا کہ جب میراج کا واقعہ پیش آیا سارے لوگ تذبذب میں پڑ گئے ایک رات میں ایک شخص یہاں سے مکت المکرمہ سے شام چلا جاوے شام سے ساتھوں آسمان کی سرکر کے آوے کیسے ماننے میں آستا ہے ایک کافر مکہ جاتا ہے حرط ابو بکر صدیق کے پاس کہا ابو بکر بتاؤ کوئی آدمی یوں کہ میں ایک رات میں شام چلا گیا وہاں سے آسمان پر گیا وہاں سے واپس آیا اور صبح کو تو یہ مکہ میں موجود ہے آپ مان ستتے ہو ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو بات میں نہیں مان ستتا ہوں کہا تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے تو فوراں حرارہ ابو صدیق نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو بالکل صحیح کہا ہے میں تصدیق کرتا ہوں ابو بکر صدیق نے اس بات پر جب تصدیق کی ہے اللہ نے کہا ابو بکر ایسے موقع پر جہاں اپنے بھی پرائے ہونا شروع ہو چکے تھے ایسے موقع پر تو نے میرے نبی کی تصدیق کی ہے قیامت تک کیلئے میرے نبی کی امت تجھے صدیق کہہ کر پکارا کرے گی جب زندگی سنت رسول کے ساتھ تھی اللہ نے زندگی میں ساتھ رکھا گار میں ساتھ رہے ہجرت میں ساتھ رہے سفر و حضر میں ساتھ رہے اور جب ابو بکر صدیق کا جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا کہا جب مجھے گس لدے دو کفن پہنا دو میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد آپ علیہ السلام جس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں وہاں جا کر میرے جنازے کو باہر رکھ دینا اندر داخل مت کرنا اگر اندر سے اجازت ہو تو داخل کرنا ابو صدیق کے جنازے کو لے کر گئے سرط نگاروں نے لکھا ہے کمرے کے باہر جنازے کو رکھا خود بخود دروازے کا کمرے کا دروازے کا تعلیٰ کھلتا ہے دروازہ کھلتا ہے اندر سے آواز آتی ادخل الحبیب الہ الحبیب دوست کو اپنے دوست سے ملا دو حشر بھی جو ہے عالم برزق میں نے قبر متخرم جو ہے قبر میں آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں سوئے ہوئے اللہ کے ربی نے فرمایا کل جب سور فکا جائے گا میں کھڑا ہوں گا میری دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے بائی طرف ابو بکر عمر ہوں گے یعنی جب قیامت کے میدان میں بھی آؤں گا تو ساتھ میں ابو بکر عمر ہوں گے زندگی نبی کے ساتھ نبی کی سنت کے ملتابق گزاری ہے تو نبی کے ساتھ رہے قبر میں جانے کے بعد آرام کرنا ہے نبی کے ساتھ رہے کل حشر کے میدان میں اٹھ کر آئیں گے نبی کے ساتھ اور کل جنت میں جائیں گے اللہ کے ربی نے پہلے سے کہہ دیا کل جنت میں بھی رہوں گے تو میرے ساتھ رہوں گے مزرگان دین کو دیکھو اللہ والوں کو دیکھو اپنی زندگی دین کے مطابق اور آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ایسی گزاری ہیں بعض علماء کے بارے میں یہاں تک آتا ہے حضرت گنگوہی کے بارے میں بالیگ ہونے کے بعد سنت نہیں کبھی مستحب کو بھی نہیں چھوڑا حضرت گنگوہی حضرت معیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا بچپن اپنی جوانی جن کے پاس گزاری ہے جن کی خدمت میں گزاری ہے حضرت معیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا اخیری وقت میں کبھی بے ہوش ہوتے ہیں کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی بے ہوش ہوتے ہیں ایسے موقع پر جب لنگی پہنی ہوئی تھی خادم جو ازار پہنا رہا تھا تو بائے پیر میں جب پہلا جو ہے مہزار پہنانے کے لئے کوشش کی بلکل بے ہوشی کا عالم ہے لیکن اپنے پیر کو کھینچ لیا کیونکہ شریعت متحران آداب یہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی کپڑے پہنے تو پہلے دانا پیر داخل کرے یعنی ایسے وقت میں بھی سنت اور شریعت کے عدب کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے حرد شیخ علین رحمت اللہ علیہ حرد کا واقعہ لکھا ہے عشق میں اتنے مستغرق تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتباہ کا یہ حال تھا پوری رات اللہ کے حضور میں خلے ہو کر نمازیں پڑھا کرتے تھے پوری رات ویترق پڑھنے کے بعد دو رکھات بیٹھ کر نفلہ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویترق کو اخیر میں پڑھتے ہیں تحجد کے وقت میں ترشیخ علین رحمت اللہ علیہ ویترق کے بعد اخیر میں تحجد پوری رات نماز پڑھتے ہیں پھر ویترق کے بعد دو رکھات بیٹھ کر پڑھتے ہیں کسی نے کہا حضرت جب پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو دو رکھات کے لئے کی بیٹھ جاتے ہو دو رکھات بھی کھڑے ہو کر پڑھو کہاں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اس لئے کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے ویترق کے بعد دو رکھات کہاں حضرت جو جواب دیے جس کو شاعر نے اپنے شاعر کے انداز میں کہا ہے ہمیں تو بندگی سے مطلب ہم ثواب و عذاب کیا جانے ہم تو بندگی سے مطلب ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے ہم ثواب کے لئے نہیں ہم تو اتباع رسول میں چلتے ہیں اتباع رسول میں چلتے ہیں ایک آدمی پوری رات نمازیں پڑھتا ہے لیکن سنت نہیں ہے ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے حدیث نظروں سے گزری کہ جو آدمی دو رکعت نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال تک نہیں آتا اللہ اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتا ہے حرم میں تے وضو تھا دو رکعت نماز پڑھی اور توجہ کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھی سلام فیرے کا الحمدللہ اللہ نے عمل کروا دیا پھر سو گئے خواب میں دیکھا ایک خوبصورت باندھی ہے بہترین کپڑے پہنے ہوئے خوبصورتی کا عالم ہے لیکن اس میں ایک نقصہ ہے آنکھوں سے اندھی ہے تو فوراں حاجی امددلہ مہاجر مکی رحمت اللہ علی کے پاس نین سے اٹھنے کے بعد گئے کہ حضرت میں نے ایسا خواب دکھا ہے حاجی امددلہ مہاجر مکی رحمت اللہ علی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی اس لیے کہ اللہ جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنی طرف سے کسی کو علم دیتا ہے اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی حاجی صاحب نے کہا لگتا ہے شاید کوئی عمل کیا اس کے بعد سوئے ہو کہ آہ حضرت میں نے یہ حدیث پڑھی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں سو گیا تھا کہا اچھا پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے پھر کہا شاید نماز تو پڑھی ہے لیکن آنکھیں بن کر کے پڑھی ہے تو کہا جی حضرت اس لیے آنکھیں بن کر کے نماز پڑھی تاکہ دھیان ادھر ادھر نہ جاوے اللہ کی طرف متوجہ ہو نیت کیا تھی کہ نگاہ اللہ سے نہ ہٹے حاجی صاحب نے کہا بلکل صحیح بات ہے لیکن چونکہ آنکھیں بن کر کے نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے لہذا اس کی وجہ سنت چھوٹی اس نماز میں اتنی کمی پیدا ہو گئی اس لیے اللہ والوں نے کہا ہے جب تک زندگیوں میں سنت نہیں ہوگی ظاہر میں آدمی کتنا ہی اچھا بن جاوے لیکن جب تک زندگیوں میں سنت نہیں ہوگی اللہ سے تعلق نصیب نہیں ہو سکتا آدمی بظاہر ولی ہو بظاہر قطب ہو بظاہر عبدال ہو لیکن سنت نہیں ہے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا حج جنید بغدادی رحمت اللہ لے ایک مرتبہ سنا بغداد میں بہت بڑے کوئی بزرگ آئے ہیں اور لوگ ان کی زیارت کے لیے لوگ ان کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں حج جنید بغدادی رحمت اللہ لے کا چلو ہم بھی چلتے ہیں اللہ والوں سے ملاقات اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اہل علم کے پاس بیٹھنا یہ بنا فائدہ پہنچاتا ہے حج جنید بغدادی رحمت اللہ لے اپنے مریضین کے ساتھ جب چلے ہیں وہاں جا کر دیکھا تو وہ جو بزرگ تھے وہ تو جو شیخ آئے ہوئے تھے وہ تو استنجا کے لیے گئے ہوئے تھے خادموں سے پوجات کو حضرت استنجا کے لیے گئے ہوئے انتظار میں بیٹھ گئے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حج جنید بغدادی رحمت اللہ لے کھڑے ہو گئے تو جو شیخ تھے جو بزرگ تھے ان کے مریضین کا حج بیٹھو ابھی آ رہے ہوں گے کہ نہیں تو حج جنید بغدادی رحمت اللہ لے جو مریض حج جب ہم اتنے دور سے آئے ہیں یوں بھی بیٹھے ابھی آ جائیں گے انتظار کرتے ہیں پھر ملاقات کے لیے چلتے ہیں حج نے منع فرما دیا مجھے ملاقات نہیں کرنی چلو آگے چلے مریضین نے کہا حج آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی کہ ہاں وہ بزرگ نہیں ہے وہ بزرگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا جس مٹی پر وہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر مٹی میں ان کے سزدے کے نشان تھے انگلیا جو ہے ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ مسنون طریقہ ہی کہ اپنی انگلیوں کو سزدے میں ملا کر رکھو اور ان کی انگلیا علاہیدہ تھی اب جس کے پاس سزدے کی سنتیں نہیں ہیں زندگی میں سنت کہاں سے ہوگی اور جب سنت نہیں تو یہ بزرگ کہاں سے بن گیا اس لیے اللہ سے تعلق لینے کے لیے تو اتباع رسول ضروری ہے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اے نبی ان سے کہو فاتبعونی میرا اتباع کرو بغیر اتباع کے اللہ سے تعلق مل ہی نہیں سکتا حرط مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دیکھنا ہو میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی اتری ہے میرا اللہ سے تعلق کتنا جڑا ہے تو آدمی دیکھ لے میری زندگی میں اتباع رسول کتنا ہے اتباع رسول جتنا ہوگا اتنا ہی اللہ سے تعلق ہوگا اتباع رسول میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی اللہ کے تعلق سے کمی ہوگی لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارے شریعت متحرہ کے مطابق گزارے اب یہ کیا سنت ہے کیا سنت نہیں ہے اس کے لئے آدمی کو چاہیے اہل علم کے پاس بیٹے علماء کے پاس بیٹے علماء سے سیکھیں اللہ کے راہ میں نکل کر دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر دینی کتابوں کا مطانع کر کے آدمی اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو سمجھاوے کیا سنت ہے کیا غلط ہے کیا مستحب ہے کیا فرض ہے افسوس کی بات یہ ہے آج تو ہمیں نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے سنت کا علم کہاں سے ہو ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ پتا نہیں ہے وضو کی سنتیں پتا نہیں جیسے میں نے پہلے کہا سنت کے بغیر عمل میں بھی نور پیدا نہیں ہوتا جب وضوی سنت کے خلاف ہوگا نور نہیں ہوگا جب وضو میں ہی نور نہیں ہے تو اس وضو کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز میں نور کیسے پیدا ہوگا لہذا سنت کے مطابق ہماری نمازیں ہو سنت کے مطابق ہمارا وضو ہو سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو ہمارے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو جب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر بنائے گا اور جیسے کہا تم جیسے جیوں گے ویسے مروں گے جیسے مروں گے قیامت کے میدان میں اٹھوں گے تو اگر سنت رسول کے مطابق زندگی گزاروں گے اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرتے ہو زندگی گزاروں گے اور جب رسول کو رازی کرتے ہوئے اللہ کو رازی کرتے ہو زندگی گزاری ہے موت بھی اللہ اپنے رضا والی دے گا اور کل قیامت کے میدان میں اٹھیں گے تب بھی حش ربی اللہ کے رضا کے ساتھ ہوگا اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرماوے وآخر دعوان الحمدللہ بھائی ضروری اعلان یہ ہے کہ مستورات کا پروگرام انشاءاللہ ہمارے حاجی حبیب خان صاحب کے وہاں پر ہوگا تو تمام ادراز سے درخواست آئے کہ اپنی مستورات کو ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے پالنپور سے مرنہ چندے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں ایک مزید بڑی عالی شان مزید ہے علماء کی نگرانی میں مزید کو تعمیر کیا ایسے تو مزید اللہ کا گھر ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جیسے پانی کا برسانہ ہمارے بس کا نہیں اللہ برسا رہا ہے اسی طریقے سے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ اپنا گھر بنا دے ہوئے لیکن اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کچھ اس میں شامل ہو جاوے اور اس کی دنیا کی زندگی بھی بن جاوے اور آخرت کی زندگی بھی بن جاوے تو جتنا بھی ہو سکے لیلہ رکم سے مزید بہت مقروض ہے مزید پر کردے ہیں تو جتنا بھی ہو سکے لیلہ رکم سے مزید کا بھرپر تعاون کریں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تعاون اس نیت سے کرنا ہے چونکہ نیت دل میں رکھے کہ اللہ مجھے ضرور اس پر عدر دینے والے ہیں ہم چونکہ دنیا کی زندگی گزار کر چلے جائیں گے اصل تو سامنے آخرت کی زندگی آنے والی ہیں ہمارے کچھ روپیے لگے ہوئے ہوں گے اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ زمین اللہ کے سامنے بول کر گوائی دے گی تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اگر ہم لیلہ رکم سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تعاون کریں گے تو وہ زمین بھی گوا بن جائے گی کہ الہو العالمین یہ وہ بندہ ہے جس نے یہاں پر مزید تعمیر ہو رہی تھی اس پر اس نے اپنا کچھ خرچہ کیا تھا اللہ ہمیں اس کا شوق کے ساتھ جذبہ نصیب فرمائے تو سارے حضرات سے درخواست ہے لیلہ رکم صرف لیلہ رکم زکاة اور صدقہ مزید کے اندر نہیں صرف لیلہ رکم سے برپور تعاون کر کے جائیں گے انشاءاللہ جن لوگوں کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں اور جو سنت اسے فارغ ہو گئے دعا